موسیقی اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ہیر حریت سے ہوں گے آج ہم سٹائل کچن میں آپ کے لئے بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا بیف برگر اور یہ ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو فالو کر کے آپ بہت ہی زبردست اور بہترین سا بیف برگر گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اور جتنے بھی بڑے بڑے برگر پوائنٹس ہیں ان سے بہتر برگر بنا سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ برگر بہت ہی جلدی ریڈی ہو جاتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹی سا بیف برگر کس طرح سے بنے گا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسٹائل کچن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں یہ مزیدار سا بیف برگر بنانے کے لیے پہلے پیٹیز بنا لیں گے پیٹیز کے لیے ہمیں چاہیے بیف کیما میں نے آدھا کلو بیف کیما لیے اور کیمے کو اچھی طرح سے واش کر کے اس میں سے پانی نچوڑ دی ہے پیاز لیں گے ایک درمیانے سائز کا اور باری کٹ لیں گے ایک کھانے کا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ انڈے لیں گے دو عدد بریڈ کرمز لیں گے آدھا کب اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز اویلیبل نہ ہو تو آپ بریڈ کے دو سلائس لے لیں اور تھوڑے سے دودھ میں بھگو کے تو وہ کیمے میں یوز کر لیں دو سے تین عدد سبز مرچے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں اور باری کٹ لیں آدھی گٹھی سبز دنیا لیں گے نمک لیں گے ایک کھانے کا چمچ پیسی ہوئی سور 來 مرچ آدھی چائے کی چمچ سفید زیرا لیں گے آدھی چائے کی چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ ہشک دنیا پاورڈر لیں گے ایک چاہے کا چمچ گرم سالہ پاورڈر آدھی چائے کی چمچ کٹی ہوئی سور��� منچ لیں گے آدھی چائے کی چمچ کیمے کو اگر آپ کے پاس باریک پیسہ ہوا کیمہ ہو تو آپ کو یہ سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں کیمہ بلکل باریک ہو گیا ہے اب اسے کسی بول میں نکال لیں گے اب اسے سارے انگریڈینٹس ایڈ کر دیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز ادھرک لسن کا پیسٹ سبز مرچے سبز دنیا بریڈ گرمز انڈے اور اب اس میں سارے سپائسیز ایڈ کر دیں گے اچھی طرح ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اب اس کمے کے مکسچر کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور ریسٹ دیں گے تب تک ہم برگر کے لیے ساوس بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے کھیرہ دو سے تین کھانے کے چمچ مسترڈ پیسٹ اگر آپ کے پاس مسترڈ پیسٹ نہ ہو تو آپ یہ سکپ کر دیں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے برگر کے لیے ساوس ریڈی ہو گئی ہے اب اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے یہاں پر کمے کو آدھا گھنٹہ ریسٹ مل چکا ہے اب اسے پیٹیز بنائیں گے تھوڑا سا مکسچر لیں اور اسے ایک کٹلٹ بنا لیں بن کے سائز کی کٹلٹ بنانی ہے اسی طرح سے سارے مکسچر کی کٹلٹس بنا کے رکھ لیں آدھا کلو کمے میں سات سے آٹھ پیٹیز بن جاتے ہیں میں نے یہاں پر چار پیٹیز بنائے ہیں اگر آپ پیٹیز کو سٹور کرنا چاہیں تو آپ ان کو اس پوائنٹ پر زپ لک بیگ میں یا کسی بھی ایٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیں آپ ان کو پندہ سے بیس تین کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب پیٹیز کو فرائے کریں گے اس کے لیے میں نے ایک گریل پین میں تھوڑا سا آئل گرم کر لی ہے پیٹیز کو آپ گولڈن برون کلر آنے تک فرائے کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اگر آپ کے پاس گریل پین نہ ہو تو آپ طوے پہ یا نانسٹک پین میں پیٹیز کو فرائے کر لیں تقریباً پانچ منٹ پہ پیٹیز فرائے ہو جائیں گے اب ان پہ چیز رکھتے موزریلا یا چیڈر چیز جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں چیز میلٹ ہو جائے تو پیٹیز کو پلیٹ میں نکال لیں اب برگر کی اسیمبلنگ کریں گے اس کے لئے میں نے بن کو پین میں سیکھ لیا دونوں طرف سے اب بن پہ ٹماٹو کیچپ یا پیزا ساس لگا دیں اب اس پہ بن کو بھی یا سلاد کا پتہ رکھ دیں اس پہ چیز کے ساتھ پیٹی رکھیں گے ٹماٹر کے دو سلائس رکھیں گے اب جو ساس بنا کے رکھی تھی وہ سپریڈ کر دیں گے خیرے کے دو سلائس رکھیں گے میں تھوڑی زیادہ ساس یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ کم ساس یوز کر لیں اب بن رکھیں گے جی تو یہ بہت ہی ٹیسٹی برگر پوائنٹس جیسا بیف برگر ریڈی ہو چکے آپ بھی یہ بیف برگر ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت پسند آئے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرنز و فیملی کے ساتھ اور چینل و سٹائل کیچن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ مزیدار سے بیف برگر کی ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیے گا تھانکس و وچنگ اللہ حافظ